آج کا عنوان ہے پڑھئے اپنے رب کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب چالیس سال ہے یہ چھہ سو دس عیسوی کا زمانہ ہے رسول اللہ مکہ میں سب سے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں مکہ کے رہنے والے تمام لوگ اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں لوگ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش کی دعائیں مانگتے ہیں ہر کوئی رسول اللہ سے ملنا اور تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے مکہ کے لوگ رسول اللہ کی دانائی کے قائل ہیں رسول اللہ کے عربی زبان پر عبور اور خیالات سے متاثر ہیں تیر اندازی میں بھی رسول اللہ کا کوئی سانی نہیں ہے حسب و نصب بھی عالی ہے تجارت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں امن اور صلح کے پائیامبر ہیں عرب کا بڑے سے بڑا سردار ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے رسول اللہ سے زیادہ محبتیں سمیٹھنے والا کوئی نہیں ہے رسول اللہ کا انداز گفتگو دل میں اتر جانے والا ہے عالی اخلاق رسول اللہ کی ذات کی پہچان ہیں ہمسائیوں کا خیال رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا رسول اللہ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے سب سے بڑھ کر نیکی اور سخاوت کرنے والے ہیں وعدے کی پاسداری کسی نے سیکھنی ہو تو رسول اللہ سے سیکھے رسول اللہ کمزور اور بڑھے لوگوں کا سامان اٹھاتے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا کر آتے ہیں بیماروں کی آیادت بھی کرتے ہیں اور مالی مدد بھی مہمان نوازی میں رسول اللہ کسی سے پیچھے نہیں ہے مصیبت میں کوئی دوسرا مدد کے لیے آئے یا نہ آئے رسول اللہ موجود ہیں رسول اللہ مشرکانہ رسموں اور جاہلانہ طور طریقوں سے بچے رہے کبھی بھی بوتوں کے آگے سر چھکایا نہ کوئی منت مانی کردار کی ایسی عظمت چالیس سال تک قائم رکھنا محمد بن عبداللہ کا ہی کمال ہے رسول اللہ ہمیشہ سے ہی توحید کے قائل رہے چالیس سال کی مدد تک انسان کی ہر اچھی بری عادت سامنے آ جاتی ہے اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے جب شعور نہیں ہوتا وہ زمانہ بھی موجود ہے جب صحیح اور غلط کا فرق مشکل ہوتا ہے وہ زمانہ بھی اس مدد میں شامل ہے جب انسان جوانی کی طاقت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا نئی نئی سوچ اور خیالات انسان کو مختلف رنگوں اور سمتوں میں بدلتے رہتے ہیں اللہ کا رسول ہر عمر میں مثالی کردار کا حامل رہا ہے اللہ کریم نے رسول اللہ کا کردار چالیس سال تک لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ بہترین انسان زندگی کیسے گزارتا ہے پچھلے تین سال سے رسول اللہ نے غور و فکر کے لیے تنہائی تلاش کرنا شروع کر دی ہے رسول اللہ مکہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک اونچے پہاڑ کی گار میں چلے جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں رسول اللہ کئی دن اور راتیں اسی گھار میں گزارتے ہیں خوشک خجوریں، ستو، پانی اور دودھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کچھ دن کے لیے واپس گھر آتے ہیں اور پھر اسی گھار میں چلے جاتے ہیں اس گھار کا نام گھارِ ہیرہ ہے ہیرہ پہاڑ اپنے دامن میں پھیلاؤ رکھتا ہے اس کے بعد سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا جاتا ہے اس کی چوٹی نوکیلی نہیں سارا پہاڑ ہی سخت پتھر کا ہے اس پہاڑ کی انچائی چھے سو انتالیس میٹر ہے یہ مکہ سے تائف جانے والی سڑک سے دو سو میٹر دور ہے پہاڑ کے دامن میں پانچ سو میٹر تک راستہ ہموار ہے اور اس سے آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا راستہ مشرق کی سمت سے ہے جو گھومتے ہوئے اوپر جاتا ہے جبل ہیرا اور جبل سبیر ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں غار ہیرا پہاڑ کی چوٹی سے ستر میٹر نیچے مغرب کی طرف ہے غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلوں میں ایک خیمی کی طرح اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے غار کی لمبائی تقریباً چار میٹر اور انچائی آگے کی طرف آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے غار کا رخ ایسا ہے کہ دن میں سورج کی روشنی براہ راست غار میں داخل نہیں ہوتی اس غار سے بیت اللہ نظر آتا ہے رسول اللہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے ہیں یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں رسول اللہ اپنے مقصد کی تلاش میں آتے ہیں رسول اللہ تو اپنے لڑکپن میں جب بکریاں چرایا کرتے تھے تب بھی کائنات اور اس کی وسطوں پر غور کیا کرتے تھے اب ان سوالوں کے جواب کا وقت قریب ہے رسول اللہ رات سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں ان کے سامنے وقو پذیر ہو جاتا ہے ان سچے خوابوں نے رسول اللہ کو کائنات کی حقیقتوں کو مزید قریب سے دیکھنے کا موقع دیا ہے یہ سلسلہ چھ مہینے تک چلتا رہا رسول اللہ رمضان کا مہینہ غارِ حرام میں ہی گزارا کرتے ہیں اس سال بھی ایسا ہی ہوا پیر کے دن اکیس رمضان المبارک یعنی دس اگست چھے سو دس عیسوی کو رسول اللہ غارِ حرام میں موجود ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ کو آواز دی رسول اللہ نے غار میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں رسول اللہ کو اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا فرشتہ سبز رنگ کے ریشم پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی سورہ الالق کی پہلی پانچ آیات لیا ہے اس نے رسول اللہ کو پڑھنے کے لیے دیں رسول اللہ نے آواز سنی پڑھئے رسول اللہ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس کے بعد فرشتہ نے رسول اللہ کو پکڑ کر سینے سے لگایا اپنی طرف تبایا اور چھوڑ دیا فرشتہ پھر کہنے لگا پڑھئے رسول اللہ نے دوبارہ کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں فرشتہ نے ایک بار پھر رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا پہلے کی نسبت زیادہ زور سے دبایا اور کہا پڑھئے اپنے رب کے نام سے رسول اللہ نے اس بار کہا کیا پڑھوں فرشتہ بولا اپنے رب کے پاک نام کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کریں جس نے پیدا کیا ہے اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے بنایا ہے آپ پڑھنے کا آغاز کریں آپ کا رب تو بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا رسول اللہ نے اس فرشتے کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کی پہلی وہی کہ نزول کے وقت رسول اللہ کی عمر قمری حساب سے چالیس سال چھ مہینے اور نو دن ہے شمسی حساب سے رسول اللہ کی عمر اس وقت انتالیس سال تین مہینے اور سترہ دن ہے یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی کی طرف پھیجا ہے اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ رسول اللہ نے گھبراہٹ محسوس کی رسول اللہ کے دل کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اس کے باوجود اللہ کے کلام کی حیبت اپنی جگہ موجود ہے رسول اللہ غار حیرہ سے نکل کر اپنے گھر آ گئے سیدہ خدیجہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ گھر پہنچے تو آپ کا رنگ زرد تھا آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے رسول اللہ دیوار کا زہارہ لے کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آئے میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں رسول اللہ مجھے کہنے لگے مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ میں نے رسول اللہ کے جسم پر چادر اڑھا دی رسول اللہ کی طبیعت اللہ کے کلام کی وجہ سے بے قرار تھی فرشتے کو غار حیرہ میں دیکھنا اور اللہ کریم کا پیغام وصول کرنا آسان نہیں تھا جب رسول اللہ نے سکون محسوس کیا تو مجھے پورا واقعہ سنایا اور کہا غار میں مجھے کوئی نظر آیا جب وہ چلا گیا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی میرے لئے کھڑا ہونا مشکل تھا میں زمین پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد کھڑا ہوا میں غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل پڑا میرے کندوں میں ابھی بھی تکلیف تھی میں نے ابھی گھر کا آدھا راستہ تیہ کیا تھا کہ مجھے آواز سنائی دی محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی میں نے اوپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رکسار انسانوں کی طرح تھے آسمان کی وہ سطوں میں کھڑا ہے میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی میں نے جب بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا وہ موجود تھا میں نے جس طرف بھی دیکھا مجھے وہ نظر آیا میری تھکن اور بڑھ گئی میں بہت مشکل سے گھر پہنچا میں اپنے لئے خوف خوف محسوس کرتا ہوں میں نے کہا آپ اپنے لئے کوئی خوف محسوس نہ کریں اللہ قریم آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں کسی پر مسیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں یتیموں کو سہارہ دیتے ہیں سچ بولتے ہیں دھوکے بازی سے امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں اللہ قریم اسے بے آبرو نہیں کرتا اللہ قریم اس کی عزت و آبرو کی خود ہفاظت کرتا ہے آپ بلکل نہ خبرائیں سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اب پندرہ سال گزر چکے ہیں اب تک وہ رسول اللہ کی ذات کے ہر گوشے سے واقف ہیں رسول اللہ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی سیدہ سے چھپا ہوا نہیں ہے بنی اسد قبیلے میں ایک بڑے عالم ہیں جنہیں الہامی کتابوں پر عبور حاصل ہے یہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں اسلام سے پہلے آخری مذہب عیسائیت ہی تھا ان کا نام ورقہ بن نوفیل بن اسد ہے ورقہ رشتے میں رسول اللہ کے چچہ ہیں ورقہ اس وقت تک بہت بڑے ہو چکے ہیں اور نابی نابی وہ عبرانی زبان لکھ اور پڑھ لیتے ہیں انہوں نے انجیل کا ترجمہ بھی عربی زبان میں لکھا ہے مکہ میں اس وقت ورقہ بن نوفیل سے زیادہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والا کوئی اور موجود نہیں ہے یہ لوگوں سے کہا کرتے ہیں آخری نبی کے دنیا میں آنے کا وقت بہت قریب ہے سیدہ خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ بن نوفیل کے پاس لے گئی اور کہا بھائی سان اپنے بھتیجے محمد کی بات سنیے بھتیجے مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے رسول اللہ نے غر حرام میں پیش آنے والا واقعہ اور اپنی کیفیت ورقہ بن نوفیل کو بتائی ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے پاس بھیجا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا میں تمہاری مدد کرتا تمہاری قوم تمہیں جھوٹا کہے گی تم پر ظلم کرے گی کاش میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس تم اس امت کے نبی ہو رسول اللہ نے ورقہ بن نوفیل سے پوچھا کیا میری قوم مجھے میرے وطن مکہ سے نکال دے گی ورقہ کہنے لگا ہاں میرے بھدیجے جب بھی کوئی انسان اس طرح کا پیغام لائے جیسا پیغام تم لائے ہو تو اس سے دشمنی کی گئی اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ نے رسول اللہ کا ماتھا چوما ورقہ بن نوفیل کی باتیں سن کر رسول اللہ کو سکون آ گیا ہے سیدہ کو لے کر رسول اللہ واپس گھر تشریف لے آئے ہیں ورقہ بن نوفیل اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے رسول اللہ نے بعد میں ورقہ بن نوفیل کے بارے میں نے ورقہ بن نوفیل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے ایک روایت کے مطابق سیدہ قدیجہ نے رسول اللہ سے کہا ورقہ بن نوفیل آپ پر ایمان لائے تھے اس وقت تک آپ نے لوگوں کو اعلان دعوت دینا شروع نہیں کی تھی رسول اللہ نے کہا میں نے ورقہ کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے اوپر ایک سفید شادر ہے یہ لباس جہنمیوں کا نہیں ہے اللہ کے نبی ابراہیم اور اسمائیل نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی جسے اللہ کریم نے قبول کیا اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسمائیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا تھی اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما بے شک تُو ہی سننے اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں عبادت کے طور طریقے ذکھا اور ہم پر نظر رحمت فرما بے شک تُو بہت ہی ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں تیری کتاب اور اس میں پوشیدہ علم و حکمت سکھائے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے بے شک تُو ہی غالب حکمت والا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع ہے اتر کر ہی را سے سووے قوم آیا